بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک کہاوت ہے کہ ضرورت اجاد کی ماں ہوتی ہے اب ذرا نظر دڑھائیں اس وقت چائنہ کے ایڈورسریز کے اوپر امریکہ، انگلینڈ، انڈیا، جپان، ساؤتھ کوریا اب آسٹریلیا کو بھی آپ شامل کر لیں فرانس بھی ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے ممالک ایسے ہیں جیسا کہ امریکہ، انگلینڈ، انڈیا، جپان ان سب کے پاس جو ہے وہ ائرکرافٹ کیریئرز ہیں تو چائنہ نے دیفنیٹلی ان ائرکرافٹ کیریئرز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے لیے کوئی پلانس بنائے ہوں گے آپ سب کو پتا ہے کہ چائنہ نے کچھ ایسے بلیسٹک میزائلز بھی بنائے ہوئے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ائرکرافٹ کیریئرز کے تباہی کے لیے انہوں نے بنائے ہیں اب کس طرح سے ایک بلیسٹک میزائل جو ہے وہ ایک موونگ ائرکرافٹ کیریئر کو نشانہ بنائے گا یہ تو ایک کافی لمبی سائنس ہے لیکن اینیوے چائنہ کے پاس ایسے بلیسٹک میزائلز موجود ہیں جو کہ ایک موونگ ائرکرافٹ کیریئر کو نشانہ بنا سکتے ہیں کیونکہ چائنہ کے ایڈورسٹریز کے پاس بہت زیادہ ائرکرافٹ کیریئر ہے تقریبا ہر ایڈورسٹری کے پاس اس کے ائرکرافٹ کیریئر ہے پچھلے دنوں تین ائرکرافٹ کیریئر جو تھے وہ ساؤتھ چائنہ سی کے اندر پھر رہے تھے اور انہوں نے آپس میں مل کے ایکسرسائز کی تو دیفنیٹلی چائنہ تو اس کو بڑے اور طریقے سے دیکھ رہا ہے چائنہ ان کو اپنے دشمن کے طور پر دیکھتا تو اس نے کچھ ایسے ویپنز تیار کیے ہوئے ہیں جو کہ ان ائرکرافٹ کیریئر کے لیے جو ہے وہ بڑی نقصاندے ثابت ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک ایسا ویپن ہے جس کو چائنہ کا ایڈ سکس ٹریٹیجک بومبر جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جاتا ہے اس کی تصویریں ہم نے کافی دفعہ دیکھی ہوئی ہیں ایک دفعہ ہم نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ چائنہ کے ایج سکس بومبر کے نیچے ایک بہت لمبا جو ہے وہ میزائل وہ لگاوا ہے اور اس کی ہم نے اڑتے ہوئے کی ایک تصویر بھی اور ویڈیو بھی دیکھی تھی اس میزائل کو جو ہے وہ کیریئر کلر کہا جاتا ہے پچھلے دنوں چائنہ نے ایک تجربہ کیا تھا ہائپر سانک ویپن کا اس کو اندھر نے نام دیا تھا اوربیٹل بومبارڈمنٹ سسٹم اس ٹیسٹ کو ساری دنیا جو ہے وہ سپٹنک مومنٹ کہہ رہی ہے امریکنز جو تھے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ سوویت یونین ہمارے سے پہلے جو ہے وہ سپیس کے اندر چلا گیا تو جس کی وجہ سے اس ایک ایونٹ کو جو ہے وہ سپٹنک مومنٹ کہتے ہیں اب یہ جو چائنہ نے اپنا ہائپر سانک کا ٹیسٹ کیا ہے اس کو بھی ساری دنیا جو ہے وہ سپٹنک مومنٹ کہہ رہی ہے اور یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو چائنہ کے پاس انٹیشپ بلیسٹک میزائلز ہیں جن کی سائنس کو سمجھنا کافی مشکل ہے اس طرح کا بھی کوئی اور ویپن نہیں ہے اس وقت ویسٹ کے پاس کیونکہ ویسٹ کے پاس تو خود سے ایڈکرافٹ کیریئرز ہوتے تھے اس کے ایڈورسری کے پاس آج تک کبھی بھی ایڈکرافٹ کیریئر اتنی تعداد میں نہیں ہے جتنے ویسٹ کے پاس خود سے تھے ریشیا کے پاس بھی صرف ایک ایڈکرافٹ کیریئر ہے تو امریکہ نے کبھی بھی نہیں یہ سوچا تھا کہ اگر ہم نے اپنے ایڈورسری کے ایڈکرافٹ کیریئر کو تباہ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم یہ بلسٹک میزائل جو ہے ان کا استعمال کر سکتے ہیں چائنہ کے موسلی ایڈورسریز کے پاس یہ ایڈکرافٹ کیریئر موجود ہیں تو چائنہ نے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف قسم کے ویون بنائے جن میں سے ایک انٹی شپ بلسٹک میزائل بھی ہے اب ویسٹ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے اب چائنہ نے جو ہے یہ ہائپر سانک منوورنگ میزائل جو ہے اس کو بنا لیا ہے جس کے بارے میں سمجھا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑا زبردست اور ایڈوانس کونسپٹ ہے تو جن ممالک کے پاس ایڈکرافٹ کیریئرز ہیں ان کی جو پریشانی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اب چائنہ کا یہ جو کیریئر کلر میزائل ہے اس کو بسیکلی چائنہ اپنے ایک ایرپلین کے اوپر جو ہے وہ لگا کے بھیجے گا اور اس کے لیے چائنیز نیوی جو ہے اس کے پاس ایج سکس بومبرز موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ پرانے ہیں بسیکلی یہ سویت یونین کے ٹی یو سکسٹین بیجرز جہاز ہوتے تھے جن کو چائنہ کے اندر جو ہے وہ ایج سکس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بہت زیادہ ہیوی بومبرز تو نہیں ہیں لیکن ان کی رینج جو ہے وہ کافی زیادہ ہے سویت یونین نے ٹی یو سکسٹین بیجرز سے بہت زیادہ بڑے جو ہیں وہ بومبرز بنائے جیسا کہ ٹی یو نائنٹی فائیو بیئر ہو گیا جیسا کہ ایم فور بائیسن ہو گیا اور ٹی یو سکسٹین بیجرز سے بہت زیادہ تیز انہوں نے سٹریٹیجک بومبرز بنائے جیسا کہ ٹی یو ٹونٹی ٹو بیک فائر ہو گیا اب یہ جو ٹی یو سکسٹین بیجرز ہے اس کو سویت یونین تقریباً تیس سال پہلے ریٹائر کر چکا ہوا ہے لیکن چائنہ کے اندر یہ ایج سکس کے نام سے آج بھی آپریشنل ہے اور چائنہ نے اس کو وقت کے ساتھ کافی زیادہ ٹرانسفارم کر دیا ہوا ہے اور ایک فارمیڈیبل ویپن کے اندر اس کو کنورٹ کر دیا ہوا ہے ان کے اندر انہوں نے ایویونکس وغیرہ جو ہیں وہ سارے چینج کر دیا ہوا ہے ان کے جو انجنز ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہیں اس ٹی یو ون سکسٹین بیجر کے انجنز سے یہ جو چائنہ کے ایج سکس بومبرز ہیں یہ چائنہ کی ایر فورس بھی استعمال کرتی ہے اور چائنہ کی نیوی بھی استعمال کرتی ہے چائنیز نیوی کے جو ایج سکس بومبرز ہیں وہ چائنیز ائر فورس کے ایج سکس بومبر سے جو ہے وہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہیں چائنیز نیوی نے ان کے اندر اپنے مطابق ایویونکس اور ویپنز جو ہیں ان کو فٹ کیا ہوا ہے اور ان کے اندر کچھ ایسی موڈیفیکشن کی بھی ہیں جن کے ذریعے سے چائنیز نیوی اپنے خاص قسم کے ویپنز جو ہیں وہ اٹھا کے لے کے جا سکتی ہے ایج سکس کے کرو کے اندر انہوں نے کمی کی ہے اس وقت ایج سکس کے کرو کی تعداد جو ہے وہ صرف تین ہے اس کا جو فارورٹ فیوتل آج ہے اس کو انہوں نے بلکل ری موڈل کر دیا ہوا ہے تینوں کرو میمبرز کے لیے انہوں نے اس جہاز کے اندر ایجیکشن سیٹس لگا دیمی ہیں ایج سکس بومبر کے نو سیکشن کو چائنہ نے بلکل تبدیل کر دیا ہے ایک گلیز نوز کی جگہ انہوں نے وہاں پہ ایک ریڈوم لگا دیا اور جس کے اندر ایک پاورفل ریڈار جو ہے وہ انہوں نے فٹ کر دیا ہوا ہے اس کی بیک سائیڈ کے اوپر ٹیل گن ہوتی تھی جیسا کہ پرانے بومبرز کے اندر آلموس ہوتی تھی اس کو انہوں نے ریموف کر کے ایک ایک اکزیلری پاور یونٹ وہاں پہ لگا دیا اب یہ اکزیلری پاور یونٹ کیا ہوتا ہے بیسیکلی جہاز کے انجنز تو ہوتے ہی ہیں لیکن یہ ایک ایک ایکسٹرا چھوٹا سا انجن انہوں نے لگایا ہوتا ہے اس کو اکزیلری پاور یونٹ کہتے ہیں پچھلے کافی سالوں سے ایک خبر آ رہی تھی کہ چائنیز نیوی نے اپنے اس ایج سکس بومبر کے اوپر ایک بہت بڑا بلسٹک میزائل جو ہے وہ لگایا ہوا ہے اس کی بہت زیادہ تصویریں تو دنیا کے سامنے نہیں آئیں صرف ایک ویڈیو میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ آ چکی بھی ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس بومبر کے نیچے ایک بہت بڑا جو ہے وہ بلسٹک میزائل لگا ہوا ہے کچھ آرٹسٹ رینڈرنگ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آئیمی تھی اور اس میزائل کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایڈ لانچ بلسٹک میزائل ہے اور یہ اتنا زیادہ بڑا بلسٹک میزائل ہے کہ اس کا صرف ایک راؤنڈ یہ ایج سکس ٹرٹیجک بومبر جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے اور وہ بھی اپنے سینٹر لائن فروزل آج کے نیچے ونگز کے نیچے اس بلسٹک میزائل کو نہیں اٹھایا جا سکتا اور اس بلسٹک میزائل کا نشانہ کون ہے اس بلسٹک میزائل کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اینمی کے ائرکرافٹ کیریئر کو جو ہے وہ ہٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر چائنہ نے جو ہے وہ ہائپرسونک ویپنز لگائے میں ہیں اسی وجہ سے اس کو وہ کیریئر کلئر کا نام دیتے ہیں اور ایج سکس کے علاوہ میرا نہیں حیال کہ دنیا میں کوئی اور ایسا سٹریٹیجک بومبر ہوگا جس کے اوپر ایک ہائپرسونک ویپن جو ہے وہ آپریشنل ہو اور وہ کیریئر کلر کے نام سے جانا جاتا ہو یعنی کہ اینمی کے ائرکرافٹ کیریئر کو جو ہے وہ نشانہ بناتا ہو چائنہ کے پاس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اپنے دی ایف سیونٹین لینڈ بیس مزلز موجود ہیں یہ ان کا ہائپرسونک گلائیڈ ویہیکل ہے جس کو انہوں نے اب اس بلسٹک میزائل کے آگے لگایا ہے اور یہ ہائپرسونک گلائیڈ ویہیکل کیوں وہ یوز کر رہے ہیں چائنہ والے کیونکہ بیسیکلی اس کو آپ کسی بھی انٹی ائرکرافٹ سسٹم کے ذریعے سے گرا نہیں سکتے کسی بھی انٹی کروز مزائل سسٹم کے ذریعے سے گرا نہیں سکتے دنیا میں ابھی کوئی بھی ایسا سرفیس ٹو ائر مزائل نہیں بنا جو اس ہائپرسونک گلائیڈ ویہیکل کو جو ہے وہ تباہ کر سکے پلس یہ گلائیڈ کرتا رہتا ہے اور اپنے ٹارگٹ کو اور اپنے کورس کو جو ہے وہ کسی بھی وقت چینج کر سکتا ہے تو اس وجہ سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو دی ایف سیونٹین ہائپرسونک گلائیڈ ویہیکلہ یہ خود سے موو بھی کر سکتا ہے تو اس وجہ سے ایک موونگ ٹارگٹ یعنی کہ ایک موونگ ائرکرافٹ کریئر کو ہٹ بھی کر سکتا ہے اور اس کی فلائٹ ٹریجیکٹری جو ہے وہ بھی انپریڈکٹیبل ہے اس کو ہٹ کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے اور جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دی ایف سیونٹین کے اوپر کوئی بہت زیادہ بڑا آپ وار ہیڈ لگا نہیں سکتے کیونکہ اس کا سائز اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن اس کی کائنیٹک انرجی اس کی سپیڈ ہی اتنی زیادہ ہے کہ یہ کسی بھی وار شپ کو جو ہے وہ دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر سکتی ہے اور یہ میزائل جو ہے یہ ائرکرافٹ کیریئرز کا دشمن سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ایج سکس بومبر جو ہے یہ اور بھی کافی قسم کے انٹی شپ ویپنز جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے جیسا کہ کئی ڈی سکسٹی تھری یہ ایر لانچ انٹی شپ کروز میزائل جو ہے یہ کافی زیادہ پرانا ہو چکا ہوا ہے لیکن چائنہ اس کو لینڈ اٹیک کروز میزائل کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے اور اس کا سائز بھی اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اس کو اٹھانے کے لیے چائنہ کو ایک ایج سکس بومبر کی ہی ضرورت پڑے گی جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ بھی لینڈ اٹیک ایڈ لانچ کروز میزائل استعمال کرتا ہے ٹومہا ہاک کی صورت میں اس طرح سے چائنہ جو ہے یہ کٹی ٹوینٹی ایڈ لانچ کروز میزائل لینڈ اٹیک کے لیے استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ایج سکس بومبر جو ہے یہ وائی جے ٹوینٹی شپ میزائل بھی اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے یہ سپر سانک ویپنز ہیں اور آئی بلیو کہ پاکستان جو اپنا نیا ٹائپ زیرو فائی فور فری گیٹ پرچیز کر رہا ہے چائنہ سے اس کے اندر بھی یہ وائی جے ٹوینٹی شپ میزائل جو ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چائنہ کے پاس ایک وز ایڈ ڈرون موجود ہے یہ بسیکلی ایک ریکانسنس ڈرون ہے ویری ہائی سپیڈ ڈرون ہے اس کو چائنہ جو ہے وہ کامیکازی ڈرون کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے اس ڈرون کو اٹھانے کے لیے بھی سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ چائنہ جو ہے یہ ایج سکس بومبر کو ہی استعمال کرے گا اور یہ وز ایڈ ڈرون جو ہے چائنہ اپنے ایج سکس بومبر کے سینٹر لائن فروزل آج کے اوپر لگا کے تو آگے لے کے جا سکتا ہے اس وقت چائنہ جو ہے اپنے ایج سکس بومبر کے اوپر بہت سے مختلف قسم کے انٹی شپ میزائل جو ہے ان کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں کیونکہ چائنہ جو اس وقت ریل تھریٹ ہے وہ اینمی کی نیوی کی طرف سے ہے زمینی راستے سے آپ چائنہ کو جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ نہیں کر سکتے کہ چائنہ نے اگر اپنے ایڈورسری کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا ہے تو اس کو ان ایڈ کرافٹ کیریرز کا کچھ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے وہ جو ہے یہ مختلف قسم کے انٹی شپ بلسٹک مزائل اور انٹی شپ کروز مزائل جو ہیں ان کو بنا رہے ہیں جو کہ اب ہائیپر سانک ڈومین میں بھی جاتے جا رہے ہیں آلرےڈی چائنہ کے پاس سپر سانک ڈومین کے اندر تو یہ مزائلز موجود ہیں اس کے علاوہ چائنیز نیوی کے پاس مختلف قسم کے بڑے بڑے وارشپس بھی موجود ہیں سم میرینز بھی موجود ہیں یو یو ویز بھی چائنیز نیوی جو ہے وہ بنا رہی ہے جو کہ اینمی کے وارشپس اور اس کی سب بیرینز کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے امریکن نے بھی جو ہے وہ ہر وقت اپنے دو ائرکرافٹ کیریئر ساؤتھ چائنہ سی کے اندر رکھتی ہے پچھلے دنوں انگلینڈ کا ائرکرافٹ کیریئر بھی جو ہے وہ ساؤتھ چائنہ سی کے اندر آیا ہوا تھا فرنچ ائرکرافٹ کیریئر بھی یہاں پہ چکر لگاتا رہتا ہے انڈیا کے پاس بھی ائرکرافٹ کیریئر ہے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی کہ جیپان کا ائرکرافٹ کیریئر جو ہے وہ بھی آپریشنل ہو رہا ہے اس کے اوپر جیپان نے جو ہے ایف تھرٹی فائیو جہاز ہاؤس کر لیے ہیں تو اس وقت چائنہ جو ہے وہ اینمی کے ائرکرافٹ کیریئر سے گھراو ہے اور اس کے لیے چائنہ نے جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ ہتھیارہ بنانا شروع کر دیا اور ان کو اپنے اس ایج سکس بومبر کے اوپر انٹیگریٹ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ دشمن کی اس تھرٹ کو جو ہے وہ روک سکے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن ہوپولی آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ